اللہ تعالیٰ کا بے انتیائی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فقر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فقر رشیہ مجید براہ کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نمت سے وعاوستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کی دامن سے وعاوستہ فرمایا اور ایمان کی تجیب کے لئے جمع فرمایا الحمدللہ رمضان میں ہم تمام کے قرآن کمپلیٹ ہوئی تو اسی قرآن کے ذریعے سے ایک آیت کو ہم لے کر اپنی بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ دین کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کیا مقصد کے لئے بھیجا ہے تو وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَالْإِنسَا إِلَىٰ لِيَا اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندے کے تین زندگیاں بنایا ہے تین زندگیاں ہیں عالمِ برزخ عالمِ ارواح عالمِ شہادت عالمِ برزخ انسان کے تین زندگیاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا عالمِ ارواح میں ہم سے گوائی لے تو ہم نے گوائی دی خالہ بلی شہیدنا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارا بہترین حجد رواہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو پالنے والا ہے ہم نے گوائی دی عالمِ ارواح میں اس کے بعد اللہ تعالی ہم کو عالم شہدت میں بھیجا عالم شہدت میں ہم جب آئے تو ہم بھول گئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اللہ تعالی ہم کو کیوں پیدا کیا تو اللہ تعالی جب ہم کو پیدا کیوں کیا ہم بھول گئے ایک مثال کے طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریئے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو جو ہے نا سری لنکہ میں بھیجا اور حوالی سلام کو دمم میں بھیجا تو تین سو سال کے بعد آدم علیہ السلام عرفات کے مدان میں حوالی سلام کو ملے تو آپ پیچھاننے سے انکار کر دیئے آپ پیچھان رہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبراہلی سلام کو بھیجا بھیج کر جو ہے نا آدم علیہ السلام کو بتایا کہ جاؤ جبراہلی سلام جو ہے نا جا کے بتاؤ تو جبرہ علیہ السلام جب آئے آدم علیہ السلام کے پاس آکے بتائے آئے آدم علیہ السلام یہ ہوا علیہ السلام ہے آپ نے ان کو جنت میں مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام جنت میں جو ہے نا مانگے تھے ہوا علیہ السلام کو اے اللہ میری دل بلائی کے لیے کسی کو بھیج دے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا علیہ السلام کو بھیجا تو اسی یہ جو ہے نا بات کو اسی لیے بتا رہا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ بھی بھول گئے تھے ہم بھی بھول گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہی قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَالْإِنسَا اِلَا لِيَا یہ جو ہے نا ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے بندوں کو انسان اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں بھول گئے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس لیے یہ اس آیت کو فرمایا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے وہ کیا ہے ہم بھول گئے آکے اس مقصد کو ہم کو یاد دلانے کے لیے اللہ کا بے انتیائی فضل و کرم ہے اللہ کا جو ہے نا بڑا فضل و کرم ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھلائی جب دیتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو دولت شہرت عزت یہ نہیں اس کو دین دیتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو ایسی خانقہ خانقہ سے وابستہ فرمایا ایسے خانقہ بھی ہے جو سالانہ جو ہے نا ایک بار دین کی تجید ہوتی ہے ایسے بھی خانقہ ہیں جو مہینے کے ایک بار دین کی تجید ہوتی ہے یا الحمدللہ اللہ کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہم کو ہر انشاء کیا ہے اللہ جو ہے نا ہم کو کیوں پیدا کیا یہ ہم کو جاننے کے لیے اچھا جو ہے نا دین سمجھنے کی جو یہ نا خانقہ سے وابستہ ہو گئے تو ہم کو بلکل دین جو ہے نا سمجھنے کی صلیت پیدا ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا غفل ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس خانقہ سے وابستہ فرمایا ہمارے پیر کا فضل و کرم ہے ہم پہ اور جو اس خابل بنایا ہم کو کہ ہم یہاں پہ بیٹھنے کی بھی خابل نہیں ہے ملا پھر بھی جو ہے نا ہمارے پیر جو ہے نا ہم کو اتنی جو ہے نا دین کی ہدایت عطا فرمایا سولت مطلب دین سکھائے ہم کو کہ آج ہم جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا دین کی بات بتا رہے الحمدللہ اللہ کا فضل و بڑا فضل و کرم ہے تو بتانا یہی تھا کہ اگر کوئی جو ہے نا دنیا ہی جو ہے نا اگر کسی کا بوس اگر کوئی پروڈیکٹ دے دے تو ہم اس کے لئے اس کے پیچھے جو ہے نا رات دل لگا دیتے کہ وہ پروڈیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کرے تو ہمارا بوس جو ہے نا ہم کو کچھ کر دیگا مطلب دوکری سے لکال دیں گا یا پھر ہمارا اگر ہم اچھا کام پروڈیکٹ اچھا کر دیئے جلدی کر دیئے تو ہمارے کو جو ہے نا پھر اللہ جو ہے نا بہت ہمارا پرموشن بھی کر سکتا یا پھر ہم کو جو ہے نا ہمارا سیلیری بھی بڑھا سکتا ہم یہ سونچ کے ہم کام کرتے ہیں لیکن اللہ کا منشاہ کیا ہے ہم وہ بھول گئے ایک ادنا جو ہے نا ایک مخلوق کے جو ہے نا آرڈر پہ ہم رات دل لگا دیتے ہیں اور اللہ کا جو حکم جو اللہ تعالی جس طرح ہم کو دنیا میں بھیجا ہے جس وجہ سے ہم وہ بھول گئے ہم کو چاہیے کہ جو ہے نا اللہ تعالی کی جو ہے نا جو اللہ تعالی جس طرح سے ہماری ہم کو عبادت کرنے کے لیے بھولا گیا ہے اسی طرح سے عبادت کرنا چاہیے لیکن پتہ نہیں لوگ ایسے بھی ہے کہ جو ہے نا عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی مرضی سے کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا کام تھا نماز نہیں پڑھ سکا اثر کی نماز جو ہے نا مغرب کے درمیان میں ہو رہی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے نماز آپ چھوٹ جاتے ہیں تو ہم اپنے مرضی سے دین بنا لیا ہے کام تھا نماز چھوٹ گئی ہم اپنی مرضی سے دین بنا لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا جیسا اللہ جیسا منشا چاہ رہا دین جیسا اللہ عبادت کرنا چاہ رہا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی طرح اسے عبادت کرو تاکہ ہم اس خابل بن جائے اللہ کا جو فضل و کرم ہے کہ ہم کو جو ہے نا یہ خان خان سے لگایا اور ایسے بھی لوگ ہے جو دنیا کی جو ہے نا آئیش و آرام میں لگے ہوئے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں دین کو سن رہے ہیں دین کو سمجھنے کی سوچ بھی نہیں رکھ رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جگہ جماع ہے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے تو بتانا یہ ہی ہے کہ جب ہم کسی جو ہے نا بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو اچھا سکول دیکھتے ہیں اچھا جو ہے نا فیکلٹی دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اچھا ہمارے دین کو اچھی طریقے سے سکھا ہے ہم کو دین کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے جیسا اللہ تعالیٰ چہارہ جو منشا ہے اللہ کا وہ اگر ہم کو جانا ہے تو کوئی اچھے پیر کو اچھا پیر ہے کئی ایسے پیر ہیں جو سالوں میں ایک بار دین دین کی اصلاح ہوتی تو ہم کو چاہیے کہ ایسے پیر کو دیکھیں جو ہماری دین کی اصلاح کر سکے ہیں الحمدللہ ہم کو تو اللہ تعالی بھلائی کا ہمارے ساتھ کیا ہے ہم یہ اس خانقہ سے وابستہ ہے الحمدللہ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو سننے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں اعلیٰ اور منتاز عطا فرمائے ان کی دلی مرادوں کو پورا عطا فرمائے اور ہم جب تک زندہ ہے ملا ہمارے پیر کا ہمارے سر پہ سلامت سایہ سلامت عطا فرمائے اے اللہ ایک ان کو ان کے جو پاس جو دین کا علم ہے مولا ہم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ماں بہنوں کو دین کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پہنوں کو جوہ بھی ہمارے بہنیں ہیں مولا نیک ور ان کو نیک ور عطا فرمائے اور انکو ان کے غیر سے شادیوں کا انتظام عطا فرمائے اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی دینAndas سیکھ لے کی توفیق عطا فرمائے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ